اسلام علیکم نمستے سسری آرکال چیمپئنس ٹرو فی تو چلیے جی اب اس پر کتنی کو ساری نئی اپ ڈیٹس آنی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایڈاینڈ یہ چیمپئنس ٹرو فی کا پاس یہ ہی ہونا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے جی تو کیا ہو رہا ہے جی دیکھتے ہیں جی اب اس کا شیدول کا بقائدہ حالان ہونا تھا لیکن وہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے ملکے دیکھتے ہیں ویڈیو پھر اس پر کرتے ہیں اپنا ریاکٹ ہمارے ریوز جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کریے چلیے پھر شروع کرتے ہیں ایسی سی چیمپئنس ٹرو فی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ایسی سی چیمپئنس ٹرو فی کے معاملے پر بھارتی میڈیا کا نیا دعویٰ سامنے آ گیا ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بی سی سی آئی چیمپئنس ٹرو فی 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 جن فارمولے پر کھیلنے کے لئے رازی ہے لیکن بھارتی بورٹ فی جن فارمولا اپنے ایوینس پر لاغو نہیں کرنا چاہتا چیمپئنس ٹرو فی کی بات کر لیے تے معاملہ کس طرف جاتا دیکھ رہا کر ووٹنگ تک یہ معاملہ چلا گیا تو یہ خطرہ بھی ہے کہ شاید پاکستان سے یہ چیمپئنس ٹرو فی کی بیزباری چھن جائے نو جی دیکھیں یہ بڑا کلیر ہے جب تک ہندو دیفتار نریندر موڈی انکامیٹ گامنٹ انڈیا میں ہے ان کا ستانس ہی ہے تو جو لانس بھرے دکھائی جا رہا ہے بھارت دکھائی جا رہا ہے اور وہ اٹھائی بھی جا رہے ہیں ایسی سی کی جانت سے دیکھیں بھارت کی بڑی سے ایک بڑی فانیشلی ایک 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 شرong کرکٹ بورٹ اور بھارت کی بڑی سے لوگی سی کے تو ایسی سی کو انڈیا کرکٹ کانسل کہتے ہیں تو ایسی سی بھی مجبور ہے کیونکہ بھارت میں رہا تر رائٹس بے چھنے بھارت میں بیچے 90 پرسنٹ رائٹس تو وہ بڑے مسائل ہیں ہم کے لئے پیسوں کا مسئلہ ہے اسی لئے پیسوں کی وجہ سے سب سے بڑا روپایاں پیسوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے سیچویشن کے طور پر چیمپینز ٹروفی ہائیبریڈ مارل کے تحت ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کے موقف کی جیت ہوگی یا شکست ہوگی اگر چیمپینز ٹروفی جو ہے وہ تیسرے مولد میں چلے جاتی ہے تیسرے مولد سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان بیا کا ماتش ہے جو بزائر دکھائی دے رہا ہے کہ دبائی میں ہی ہوگا اگر وہاں ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی ہار ہوگی جو دبائی کے اندر میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی اور بی سی سی ای کے ٹاپ آفیشلز کی وہ میٹنگ بھی ناکام ہو گئی ہے اس میٹنگ میں بھی بات وہیں پہ فسی ہوئی ہے کہ بھارتی کرکٹ بورٹ جو ہے وہ ہر چیز اپنی حکومت کے اوپر ڈال دیتا ہے وہ انڈین سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں موڈی سرکار کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہم تو کھیل رہا چاہتے ہیں موڈی سرکار کا مسئلہ ہے تو کھیل کے اندر سیاست کون لا رہا ہے موسیقی اگر یہ چیمپنس رافی کینسل ہو جاتی ہے تو ایک بات میری یاد رکھیے گا وہ جو سرپرائز پاکستان نے تیار کر رکھا ہے کہ بھارت کے خلاف پتہ نہیں کتنے سال کے لیے پاکستان نے پابندی لگا دی نہیں ہے اپنی ہر سپورٹس ٹیم کے اوپر کہ وہ انڈیا کے ساتھ میچ نہ کھلے ناستان فستو جہن چیمپنس رافی کو لے کر بی سی سی آئی اور پی سی آئی کے پیچ کافی ماہور گرمہ گرمی پر آ چکا ہے بی سی سی آئی یہ ماننے پر کتے ہی راجی نہیں ہے کہ وہ کیوچر مدل پر کھلے اور اپنے جو فیوچر ٹرنیمنٹیں وہ بھی ہائی بیٹ میں کھلے لیکن پیسے ہی چاہتا ہے کہ بھارت اگر نہیں آئے گا تو ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے یہ بات ماننے پر بھارت بالکل راجی نہیں ہے اور آئی سے سے بھی اب اس میں فس گیا ہے تو اس کو لکر پاکستان میڈیا بھی رو رہا ہے کہ چیمپنس رافی کا فیوچر لیا ہوگا اور اس کے لئے ا��려 ڈیسی کی تحت جو پر کھلے س relativity تو پاکستان ت seçوczyن بھارت jump ہم 24% دورس کے لئے اسیسی ہزے لیکن اب وہ اسیسی نہیں ہے اور اس کی رئیزن یہیسی ان لائک فیفا گوہرنگ باری نہیں ہے یہ جزیแลٹک باری ہے جو چلتی ہے چلتی ہے whoo پرافت باری برے اینڈیا دون ساتھ کے ب Авٹس بار جیسی باری 30 ڈالر سیسال ہے تو یہ جگر نوت فنانچال بیانی بنیان جیسی ہے اور جگر نوت آر فنانچال ریو انٹی پرسیٹ آر آتا ہے ان کے ایڈوکے راہنڈ کرتے ہیں کیونکہ فنانچال انٹرسٹ ہیں جو کہ ان کے پورے ہوتے ہیں چاہے وہ بیلاترل سیریز ہیں چاہے وہ انڈین پریمیر لیگ ہے پاکستان اس لحاظ سے سفر کر رہا ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کی بیلاترل سیریز جو ہے تو دوہزار ساتھ آٹ کے بعد نہیں ہی میرے پر یہ بانتا تھا کہ انڈیا نے ویڈروک کرنا اور نہیں لگتا کیونکہ ہر پاکستان کے پاس تھا اس سے بھی ایڈیو کیا کہ وہ ایڈیو کیا ہے اس کا ایڈیو کیا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ نہ کھے لے لیکن یہاں ممکن نہیں ہے تو جے شاہ بھی ایڈیو کیا بان چکے ہیں براکستان کے بارکستان کے پاس باکستان کے چیز ہیں جو ہے کہ انڈیا کے پاس مجھنے ممکن نہیں ہے کیونکہ دیزنی نے 3.2 بلین دولار کے بارکستان کے رائے خریب کریں اگر ہم لوگ اپنے پلاننگ کرتے ہیں ٹائملی ہم لوگ کی رسپونسز ہوتے ہیں مجھے دیکھیں یہ بڑا کلیر ہے جب تک ہندو درستہ نریندر موضی انکامیت گامر میں انڈیا میں ہے ان کا ستانس ہی ہے ہاں کچھ لوگ ہمارے انلیس بھی کوئی پولیٹکل انلیس بھی کہتے رہے کہ شاید انڈیا آرہا تھا کیونکہ ان کے جو فورین منسٹر بھی آیتے ریسنٹی تو پاکستان ایسے لگ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے یہ اب اس بریک ہوگی اور پاکستان آجائے گا اور ہمارا کرکٹ بورڈ بھی کافی کانفیدن تھا ہمارے جمن کہتے رہے کہ سارے ماتش پاکستان میں ہوں گے اور کوئی بیکڈروپ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو ایک نیجرک ریاکشن ہے کہ انڈیا اس رفیوز پر آرہا تھا ہمارے درستہ نریندر موضی گامر میں ہے انکر آپ دیکھنے چاہے وہ الیکشنز ہوں جاکرن میں ہوں یا ممبئی میں مراشترہ میں ہوں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ پاکستان کی پرکٹ کے حالات دیکھ لیں آپ ان کی ٹیم کو دیکھ لیں کہ ہم بالکل نسلے درجے کی ٹیم بن چکے ہیں لیکن at the end of the day اور بلکہ اگر آپ فنانشل پارٹ بھی دیکھیں تو ماتش نہیں کرتے انڈیا کو بی سی سی کو ممکنات میں سے کیا ہے کیا پوسیبیلیٹی زیادہ ہے کس کا امکان ہے کیسے ہوگا ہے چیمپی اینڈیا مانے گا جی فیوجن موڈل انڈیا مانے گا براڈکاسٹرز مانے گے کیونکہ براڈکاسٹرز اتنی ٹربل میں ہیں کہ انہوں نے ای سی سی کو کہہ دیے کہ ماؤگست ٹوزن ٹویٹی فی میں جنگ پمائنے گا براڈکاسٹرز سی dealt with کیونکہ پاکستان has failed miserably over the years PCB جو کہ انہوں نے ڈیپلومیٹک ریلیشنس کرکٹ کے بلکل بھی نہیں رکھے دی کے بورڈ کے ساتھ کیونکہ ہمارے cut for role لوگ رہی ہی نہیں ہمارے جو ہے وہ عجیب و غریب لوگ آ جاتے ہیں aliens جن کو ہم کہتے ہیں جو کرکٹ کو رن کرتے ہیں تو میرے خیال میں ووٹنگ سمپل نہیں ہوگا کہ پاکستان کو آؤ ووٹ کر دیا جائے اور اگر آؤ ووٹ کر دیا جائے تو اتنے زیادہ اس کے اس کے ریپکشن ہوں گے اگر اسی کے لیے مشکل ہو جائے گا ادھر چیمپینز ٹروفی کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایونٹ کی میزبانی اور ہائیبریڈ موڈل سے مطلق ختمی فیصلہ ہونے کا امکان ہے سر چیمپینز ٹروفی کی بات کریں تو اب تک کوئی بازابتہ فیصلہ نہیں ہوا اور اطلاعات یہ ہیں کہ 11 دسمبر یعنی آج کوئی ختمی فیصلہ سامنے آ سکتا ہے چیمپینز ٹروفی سے مطالق کیا ایکسپیکٹیشن ہے کس قسم کا فیصلہ ہو سکتا ہے دیکھئے چیمپینز ٹروفی کے عوالے سے جو صورتحال ہے وہ اگر فیصلے کے عوالے سے بات کرتے ہیں تو جونکی تو ہیں کیونکہ باقاعدہ طور پر ابھی تک اس بات کا اعلان ہو نہیں پایا ہے انڈیا پاکستان کے محکر شکل سامنے آ نہیں پایا ہے تو اس وقت لوگوں کا ابھی بھی لو کشمکش کا شکار ہے یہ سیچویشن کے طور پر چیمپینز ٹروفی ہائیبریڈ موڈل کے تحت ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کے موقف کی جیت ہوگی یا شکست ہوگی اگر چیمپینز ٹروفی جو ہے وہ تیسرے مورت میں چلے جاتی ہے تیسرے مورت سے مطلب یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا مناچ بزائر دکھائی دے رہا ہے کہ دوبائی میں ہی ہوگا اگر وہاں ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی ہار ہوگی تو پاکستان نے اسی بات پر کائل کر دے کی گوشش کی ہے بھارت کو یہی چیز انڈراشنل رکھڑ کانسل کے ساندھر کھی ہے یہ کہ بھارت پاکستان نہیں آتا تو پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا اور اگر اس بات چیمپینز ٹروفی کا پاکستان انڈیا کا مناچ کسی تیسرے مورت میں ہوگا تو پاکستان اور بھارت کا مناچ بھی بھارت میں نہیں ہوگا وہ بھی تیسرے مورت میں ہی ہوگا چیمپینز ٹروفی کا بھی ہلکا سا ذکر کر لیتے ہیں ٹاپ آفیشنز پی سی بی کے پہنچکے ہیں ایک بار پھر سے دبائی اور مزاکرات جو ہے وہ جاری ہیں کس کروٹ بہتتا دیکھ رہے ہیں بھاری ذکر کرے ہیں چیمپینز ٹروفی کا کیونکہ یہ سب پہ بھاری ہوگی چیمپینز ٹروفی اور کافی عرصے سے لوگ انتظار میں لوگوں کی آنکھیں انتظار کر کے پتھر کی ہوگئی ہیں ہائیبریڈ موڈر پر وہ میرے حال میں ہوگا یہ تورنمنٹ ضرور ہوگا کیونکہ اگر تورنمنٹ نہیں ہوگا تو ساڑھے ساتھ سو ملین ڈالرز کا نقصان ہے تو تورنمنٹ ضرور ہوگا ملتد ہی ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے بعد کوئی وینڈو نہیں ہے سپٹیمبر تک آٹھ ٹیموں کو ایک جگہ جمع کرنا تو میرے حال میں اس تورنمنٹ کو کرانا ہی کرانا ہے دبائی کے اندر میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور بی سی سی ای کے ٹاپ آفیشلز کی وہ میٹنگ بھی ناکام ہو گئی ہے یہ خیال ہو گئے ہیں ان کو کوئی بات بھی کی جائے ان کو کوئی وجہ بتائی جائے ان کے سامنے کوئی لوجک رکھی جائے تو یہ بھاگ کے اپنی حکومت کا شلٹر لیتے ہیں یہ ایک ہی بات کرتے رہے کہ ہم صرف ایک ہی صورت کے اندر پاکستان کا جو اگلا چیمپنس ٹرافی کا جو تین سال کا موڈل ہے اس کو اکسپٹ کر سکتے ہیں اگر فائنل اور سیمی فائنل دوہزار چھبیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے وہ انڈیا میں ہی ہوں گے بی سی سی آئی نے ایک اور جو ہے وہ اڑچ ڈالی ہے پنجابی میں اڑچ کہتے ہیں جو فارمولا پاکستان کرکٹ بورڈ نے دیا اس میں ہماری سرکار اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوہزار چھبیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا جو فائنل اور جو سیمی فائنلز ہیں وہ ہم ہائیبریڈ پہ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں وہ ہر صورت انڈیا میں ہی ہوں گے اور اگر پاکستان بھی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتا ہے دوہزار چھبیس کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے تو پاکستان کرکٹ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے آئے پاکستان چیمپنس رافی اگر چھوڑے گا تو پاکستان کو نقصان ہوگا تو پاکستان کے اوپر کانونی کارروائی ہوگی کیونکہ پاکستان نے ایونٹ ہوسٹ کا ایک کانٹریکٹ سائن کر رکھا ہے جو پریس ٹیسٹ آف انڈیا انڈیا کی ایک نیوز ایجنسی ہے اس سے ریلیٹڈ آج انہوں نے خبریں بھی لگائی ہیں کہ پاکستان اگر چیمپنس رافی چھوڑتا ہے تو پاکستان کے اوپر کانونی کارروائی ہوگی پاکستان کو بھاری مالی جرمانہ برداشت کرنا پڑے گا اور پاکستان کو اس کے مستقبل میں بھی نقصانات اٹھانے پڑیں گے اگر یہ چیمپنس رافی کینسل ہو جاتی ہے تو ایک بات میری یاد رکھئے گا وہ جو سرپرائز پاکستان نے تیار کر رکھا ہے کہ بھارت کے خلاف اگلے پتہ نہیں کتنے سال کے لیے پاکستان نے پابندی لگا دینی ہے اپنی ہر سپورٹس ٹیم کے اوپر کہ وہ انڈیا کے ساتھ میچ نہ کھلے وہ انڈین سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مودی سرکار کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہم تو کھیلنا چاہتے ہیں مودی سرکار کا مسئلہ ہے تو کھیل کے اندر سیاست کون لارا ہے تو دوستے جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کیلسے پاکستان ویڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آئی سیسے میں سب سے زیادہ شیئرنگ بھی بیسیے کیا ہے اور بیسیے کو ایک طرپہ مطلب چواتا بھی ہے آئی سیسے کو اور جو بیسیے کہے گا جو بھارت چاہے گا وہ ہی ہوگا اور مطلب آپ دیکھئے پچھلے جو بھی ٹورنمنٹ ہے ویسے ہی ہوا ہے اور بھارت کو بینہ بھارت کے یا بھارت کے جو بھارت جو چاہتا ہے اس کے مدعبی نہ کر کے آئی سیسے نہیں رہ سکتا کیونکہ سب سے زیادہ ریبنیو جو ہے وہ بھارت دیتا ہے اور بھارت کا آئی سیسے میں پریجنس کتنا ہے یہ آپ اسی میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو 80% جو آئی سیسے چلتا ہے وہ تو بھارت کی پیسے سے ہی چلتا ہے اسی میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھارت کا مدعہ جو ہے وہ بھارت کے طرف ہی جائے گا کیونکہ بھارت کے جہاں پر راجی ہوگا وہی بھوگا اور پیسے بھی جتنے ناکھ مکرے دکھا لے کچھ بھی اس کی باتیں ماننے نہیں جائے گی تو دوستے جب میں میں اتنی ویڈیو اچھا آگے تو ضرور لائک کر دیجئے چلتے کو سبسکر کر دیجئے بھارت نے ہر طرح کا جو فرمولا ہے چیمپئنس ٹوفی پہ وہ ریجیکٹ کر دیا ہے وہ کسی بھی طرح سے اپنی شرطوں پر کھیلنا چاہتے ہیں اور اسی طرح کھیلیں گے اور وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری حقات کیا ہے کیونکہ اور یہ ماننا بھی چاہتے ہیں کہ ہاں ہماری یہی حقات ہے کیونکہ کسی جگہ پہ تو تھوڑا سا بندہ ٹک کے دکھائیں کہ ہاں یہ بات ہم نے منوانی ہے یہ بات ہم نے کرنی ہر بات پہ ہیوٹن ہر بات پہ ہیوٹن چلے پہلے ہی یہ باتیں نہ کریں اگر ایسا کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی ہیوٹن بھی لے لیا ساری چوزیں لیکن ابھی وہ اس چیز پر بھی راضی نہیں ہے کہ یہ جو انہوں نے اگری کر لیا ہے ہم اس سے بھی زیادہ اپنی شرطیں منوائیں گے اور شرطیں یہاں پہ منوانی چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور وہاں پہ شرطیں منوارا ہے انڈین کرکٹ بورڈ تو کیا بات ہے ہی اس چیز کے لیے تو ایسی چیمپئنس ٹوفی سے نہ ہونا زیادہ بہتر ہے پہلے آٹھ سال نہیں ہوئے تو کیا ہوگا کچھلے آٹھ سال سے ہم چیمپئن ہیں چیمپئن شیپ پاکست پاس ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ہائی بریڈ موڈل پہ جا کے نہیں کھلیں گے اگر کھلیں گے تو بھئی انڈیا کہ جتنے بھی سیریز ہوں گی وہ بھی ہائی بریڈ موڈل پہ کھلیں گے اور دوسری انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ریونیو تھوڑا تو بڑھایا جائے کہ ہمارا ریونیو بھئی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اب بھئی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی مہنیو جتنا بھی انہوں نے چینج کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یعنی کہ آئی سی سی کیے گا اس کے مطابق ہم نے کھیلنا ہے لیکن جو پاکستان نے مہنیو رکھا ہے وہ اس مہنیو کو مطابق ہم نے نہیں کھیلنا ہو کہہ رہا ہے انڈیا جتنی بھی بی سی سی آئی کی جتنی بھی سیریز ہوں گی وہ ہم نے بھی اپنی مہنیو کے ساتھ سے کھیل نہیں ہونا اور ایک تا انڈ یہی ہونا ہے کہ یہ چیمپنس ٹروفی مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے چیمپنس ٹروفی پوری جاتی کل ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیمپنس ٹروفی نہیں ہوتی تو بڑا لوس ہوگا اتنا بھی پیسہ نہیں انڈین کرکٹ بور دے سکتے آئی سی سی کو تو یہ بڑا نقصان ہو جائے گا تو میں نے کہا انہیں اس چیز کی ضرورت نہیں یہ بھائی صاحب جو کہہ رہے تھے بڑا ایک سرپرائز فارمولا پاکستان میں کیار کر رکھا ہے کوئی سرپرائز فارمولا نہیں ہو سرپرائز فارمولا ایک دن شے بختہ صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نہ انڈیا میں جا کے انڈیا کو ہرا آئیں گے یہ ہے سرپرائز فارمولا آپ کی ٹیم کی جو اوقات ہے وہ تو زمبابے سے نہیں جیت سکتی تو آپ انڈیا کو انڈیا میں جا کر ہرا آئیں گے یار یہ کیسی صورتحال ہے ہاں ایک چیز ہے اس نے کہا اس قابل بنے کہ ہم وہاں پہ جا کے ان کو ہرا آئیں وہ تو چاہتا ہے نا بنے گے لیکن ہم ہے نہیں اس قابل سرپرائز تو یہی ہوگا نا پھر وہ سرپرائز تو ہوگا نا تجزیہ کار تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیمپین ٹرافی کینسل کر دی گئی تھی سارے جو بورڈز ہیں وہ اس کے اوپر اگری نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے شیڈول کے لئے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ سب کی لیگز بھی چل رہی ہیں اور پھر ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ بھی آ گیا ہے پھر چیمپین ٹیسٹ چیمپینشپ بھی آ گئی ہے جو ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ چیمپین ٹرافی کی جگہ بنتی نہیں ہے تو صرف انڈین کرکٹ بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر یہ چیمپین ٹرافی آپ نے ختم کر دیا ہے تو یہ ہسٹری میں یہی رہے گا کہ اس کا جو لاسٹ والا جو چیمپین ہے جو چیمپین ہے وہ پاکستان ہے تو لہذا اس لئے یہ جو ایک دفعہ امنٹ کروایا جائے تو یہ کرنے والے کو کیا کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر یہ سیاست ہے تو کرکٹ میں سیاست أوہییں Students loose millimeter سیاست ہی ہے اور م mustache Phase 2 دیا جا رہا ہے تو پاکستانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے اب آپ کھیل نہیں کھیل رہے بزنس ہی کر رہے ہو اور بزنس میں آپ کا کنٹیبیوشن کتنا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور کہاں تک ہے اور اس کے مطابق اپنا موقف لینا چاہیے لیکن جب آپ کے پاس ہے بھی کچھ نہیں اور پھر آپ کہیں کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں تو ایسا نہیں ہوتا تو بزنس میں جو ہوتا ہے وہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے اور اس کی باتیں مانی جاتی ہیں اور اس وقت بھی اب دیکھئے میں نے تو پہلے بھی کہا تھا یہ دیکھئے یہاں پہ تو شادی آنے بجا دیا گیا ہے دیکھئے ہم نے ان کی ایک شرط مانی ہے اور ان کو ہماری تین شرطیں ماننی پڑی لیکن میں نے کہا ابھی تک وہ ریٹن نہیں ہوا ہے بائی ریٹن نہیں ہوگا اور یہی مجھا ہے کہ پہلے بھی یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے متنازہ بنتی رہی ہے کہ وہ وہاں کے میڈیا کی طرف سے کہا جاتا ہے جی مانگے جی مانگے لیکن جب ٹائم آتا وہ کہتا ہے بائی ریٹن دکھائیں کہاں پہ ہے تو اس دفعہ جو مسئلہ آ رہا ہے بائی ریٹن پہ ہی آ رہا ہے ورنہ پہلے کی طرح معاملہ تو حل ہو چکے تھے اور ساری چیزیں ہو چکی تھی اب پتہ نہیں کیوں یہ ساری چیزیں بائی ریٹن پہ آپ پہ رک رہی ہیں کوئی معاملہ حل نہیں ہوا ان کو لٹکا رہے ہیں وہ ان کی کسی بات پر بھی اگری نہیں ہو رہے اور یہ منتے ترلے اور اسی پہ ہی ابھی تک یہ سیدھی بات پاکستانیوں کو بتاتے نہیں ہے پاکستان کا کرکٹ بورڈ کے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ تو میڈیا کی باس چھوٹی موٹی خبریں ہیں یہ جو ہم ترلے میں تھے تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہماری سنی نہیں جا رہی ہوپسو یہ ویڈیو اچھا لگے آپ کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ملے گے ایک اور ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ